بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں ہو کسر ملک آپ لوگ کے ساتھ سرویگ انجیننگ ڈیزائنگ فارمشنگ پریفارم ست آج میں آپ کو بتاؤں گا ہاو ٹو کارکٹوریڈ نمبر او برکس سیمٹ سینڈ ان اے وال آپ وال کے اندر اپنی سیمٹ کے اس کی برکس کی کو معلوم کرنا چاہتے ہیں سیمٹ بیکس کو معلوم کرنا چاہتے ہیں سینڈز کو معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس کے متعلق میں بتاؤں گا اس سے پہلے کہ اگر آپ نے میرا چانل سبسکرائب نہیں کیا میرا چانل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے تو اگر آپ کے پاس کوئی وال ہے جس کی لینڈ تھارٹی فٹ ہے ہائٹ اس کی ڈیل فٹ ہے اور تھکنس اس کی نائن انچ ہے تو اس کے لیے ہم نے اس کو کیسے کلپلیٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم نے اس کا ٹوٹل والیم کلپلیٹ کرنا ہے برک والیم لینڈ ملٹی ایٹھ ہیٹ 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 ہی اور تھکنس ہی اسJimox9 میں بنسب describe کرکے اور پوائیٹ سیнибудь سیء ایفٹی ملٹیپلائی کار دینا ہے ملٹیپلائی ملٹیپلائیڈ بہی ٹوائل ملٹیپلائیٹ بائی ٹوائے پوائیٹ سیون فائیو تو مار پاس ٹوٹل برکو اور آ جائے گا ہمارا پاس ٹو سیونٹی تی یہ ٹوٹل اس وال کا اس کس اس کا اس کا برکو اور اس کے بعد جو ہمارا اس جو ہمارا Oilum اس کا use ہوتا ہے گا جو ہمارا پاس mortar ہوئے گا اس cubic feet کے اندر two seventy کے اندر twenty five percent اور brick work کی جو ratio ہوئے گی وہ one third ہوئے گی one ہمارا پاس cement اور three ہمارا پاس sand کی ratio ادھر ہوئے گی تو سب سے پہلے ہم نے اس کا mortar calculate کار لینا ہے twenty five percent کے اوپر تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے two seventy جو ہمارا پر total wall کا cft value میں تھا multiplied by twenty five percent کر دیں گے calculator کو آپ نے open کار لینا ہے two seventy multiplied by twenty five divided by hundred کریں گے تو یہ ہمارا پاس six seven point five zero zero cft mortar کا volume آ جائے گا تو یہ آپ نے calculate کرنا ہے اس کے بعد آپ نے net brick work کی volume کو calculate کرنا ہے تو net brick work کا ہمارا پاس total brick works volume جو پر ہوا ہے volume آیا منس اس میں سے ہم mortar کر دیں گے تو یہ ہمارا پر net brick work آ جائے گا تو two seventy ہمارا پاس ہے total cft اور منس ہم اس میں سے mortar کر دیں گے تو ہمارا پر net brick work آئے گا تو یہ آپ نے سترہ calculator کو open کر کے اس میں سے اس کو figure کو منس کریں گے تو two zero two point five zero cft ہمارا پاس net brick work کا volume آ جائے گا موٹر موٹر کے علاوہ اس کے بعد آپ نے one volume off brick کو calculate کرنا ہے کہ اگر آپ کو پاس آہ brick کا volume کیا ہے bricks ہر علاقے کے اندر تھوڑا تھوڑا اس کے sizes میں difference ہوتا ہے آپ نے جو آپ کو پاس standard چار رہا ہے brick کا size آپ نے اس کی length width اور height لے کے اور اس کا ایک کا volume نکال لینا ہے ہمارا پاس suppose length ہمارا پاس اس کی two point seven five nine inch اس کے بعد ہمارا پاس four inch ہے ہمارا پاس اس کی width یہ ساری آپ نے values fitz میں convert کر دیں نہیں ہے آپ ادھر دیکھ رہے نائن انچ ہے four inch ہے تو آپ نے اس کو اسی طریقے سے convert کر کے لگانا ہے تو اس کے بعد آپ نے اس کو multiply کر دینا point seven five multiplied by three three multiplied by point two five تو یہ ہمارا پاس point zero six two four جو ہے یہ ہمارا پاس brick work کا volume آ جائے گا تو اس volume کو آپ نے ادھر لکھ لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے next ہمارا پاس total brick work کا ہم نے اس کا calculate کرنا ہے وال کے اندر ہماری کبھی bricks use ہو رہی ہیں تو net brick work جو ہم نے calculate کیا تھا two zero two point five اور volume of one break اس کو آپ نے آپ اس میں divide کر دینا ہے تو یہ ہم آپ نے calculator کو open کر لینا ہے network ہمارا پاس آیا تھا two zero two point five zero divided by one volume of bricks point zero six two four تو یہ آپ کریں گے تو ہمارا پاس total bricks آ جائیں گے three two four five point one nine two یہ آپ نے اسی طریقے سے اس کے calculation کر لینا ہے اپنی اور کرنے کے بعد آپ نے اپنا جو brick work ہوئے گا وہ آپ نے اندر سے calculate کر لینا تو یہ ہمارے پاس ادھر اس کا net brick work آ گیا ہے اس کے بعد ہم نے ادھر cement کو use کرنا ہے ہمارے پاس جو اس کے اندر cement use ہو رہا ہے اس کی کیا ریشو ہوئے گا cement bags کے لیے سب سے پہلے ہم نے use wall cement in cubic fit تو یہ ہم نے total wall کے اندر جو ہمارا cement use ہوئے گا سب سے پہلے ہم اس کو cubic fit کے اندر اس کی calculation کرنی ہے اس کے بعد اس کی bags کو کریں گا تو اس کے لیے ہمارے پاس فارمولہ ہوئے گا ریشو off cement bag mortar اور اس کے بعد volume water volume جو water ہوئے گا وہ ہمارے پاس one ٹوئنٹی سیون کا use ہوتا ہے standard طور پہ اور اس کے اندر sum of ratio sum of ratio مارے پاس brick work mortar ratio ہے one in third کا ہم use کر رہے ہیں تو ہم one plus three کر دیں گے تو four آ جائے گا تو ادھر سے آپ نے اسی طریقے سے next آگے آتے ہیں ہم اس ہی calculation کے اندر تو آپ نے ادھر سے one جو cement کی ratio ہوئے گی اس کو آپ نے در کر لینا ہے one multiplied by total mortar ہمارے پاس آیا تھا 67.50 اور multiplied by one point two seven zero یہ ہمارے پاس water کا وجہ میں جو ہمارے پاس اس کو ہم mix کریں گے تو اس کے حساب سے اس کے ریشو کر دیں گے تو ڈیوائیڈ بائی آپ کر دیں گے sum of ratio sum of ratio one plus three اور یہ ہمارے پاس four کی آ جائے گی تو آپ نے اسی طرح is equal to اس کو کرنا ہے کلپیٹر کو open کرنا one multiplied by 67.50 multiplied by one point two seven zero اور divided by four کر دیں گے تو یہ آپ کے پاس total اس کا cement back آ جائے گا twenty one point four three one cft کے اندر یہ ہمارے پاس جو cement کے ادھر ہمارے پاس quantity آئی ہے یہ cement cft کے اندر آیا اب اس کے در ہم نے cement کے back calculation کرنی ہے cement کے back calculation کے لیے آپ نے دیکھ رہے ہیں جو ہمارے پاس total cubic fit cement آیا اس کو آپ نے کرنا ہے اور volume of one bag of cement ہمارے ایک back کے اندر ہمارے پاس جو volume use ہوتا ہے وہ ہمارا one point two five کا use ہوتا ہے اس کے calculation میں آپ کو پہلے پتا چکوں کا افساری ویڈیوز میں آپ ادھر سے دیکھ سکتے ہیں تو یہ آپ نے اسی طریقے سے ادھر آپ نے total cft cement کو divided by one point two five اوپر کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس اس کے cement bags آ جائیں گے تو twenty one point four three one divided by one point two five کریں گے تو seventy number of cement bag ہمارے پاس ادھر آ جائیں گے اسی طرح آپ نے sand calculate کرنی ہے تو sand calculate کرنے کے لیے ہمارے پاس use walls کی بک fit cement جو ہمارے پاس کی بک fit cement آیا تھا twenty one point four three one multiplied by ratio of sand کر دیں گے ratio of sand ہمارے پاس three کی ہے تو آپ نے اس کو اس کے ساتھ multiply کر دینا ہے تو sand is equal to twenty four point four three one ان کی بک fit cement multiplied by three کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس ادھر sand کی value آ جائے گی cft کے اندر ہو یہ ہمارے پاس آگی ہے سائیون ٹو فور پائنٹ ٹو نائن three دویا آپ نے اسی طریقے سے اس کی calculation کر لینی ہے ساری چیزوں کی یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے بہت ہی easy طریقے اس کے ساری calculations کو کیا ہے اس کے اندر جو جو اسے چیزیں involved ہوتی تھی ساری تھی ہیں اس کے اندر آپ wasted bricks کے اندر add کر سکتے ہیں سیون پرسن سے لے کے ٹین پرسنٹ کی کو آپ use کر سکتے ہیں اس کو آپ کیونکہ جب آپ کام کرتے ہیں تو اس کے اندر کاف ساری bricks وغیرہ ہماری خراب ہوتی ہیں یا کچھ آگے پیچھے ہو جاتی ہیں تو آپ نے سیون پرسنٹ سے لے کے ٹین پرسنٹ تک اس کے اندر یہ اس کی جو wasted جو ہی کی وہ آپ نے اس کے اندر include کر لینا ہے تو آپ اسی طریقے سے کوئی بھی اپنی مکان کا کسی چیز کا آپ جو بھی آپ اس کے material وغیرہ نکالنا چاہتے ہیں بہت easy طریقے سے نکال سکتے ہیں اس کے bricks آپ اس کا cement bag sand اور اسی طریقے سے crush بھی آپ اسی value کے ساتھ آپ کے پاس جو cft cement ہے تھا اس کے ساتھ آپ multiply by کر کے اس کی ratio کو تو اس کو آپ نکال سکتے ہیں تو یہ میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسندی آئی ہوگی میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب ضرور کر دینا ہے اور میری ویڈیو کو آپ نے like ضرور کرنا ہے اللہ حافظ